سبق دیکھیں آگے کتاب پر اچھا بے رہن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں مصنف ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جن کو رہن رکھوانا جائز ہے یا جائز نہیں اور اسی طرح وہ چیزیں جن کے بدلے رہن رکھوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے سب سے پہلے بیع سلم جان لیں بھائی بیع سلم بیع سلم اسے کہتے ہیں کہ جس میں خریدار جو ہے پیسے آج دیتا ہے جس وقت بیع کرتا ہے اسی وقت دیتا ہے پیسے یعنی سمن اسی وقت ادا کرتا ہے جبکہ مبیعہ کچھ مدت کے بعد ملے گا دو ماہ کے بعد یا تین ماہ کے بعد مثلا ملے گا وہ تیہ کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیع سلم جس میں سمن تو حالی ہیں یعنی فوراں فی الحال دے دیے اور جو مبیعہ ہوتا ہے وہ آجل ہوتا ہے اس میں کوئی مدت مقرر ہوتی ہے اور یہ عموماً جو ہے یہ یہ مکیلات موضونات وغیرہ میں ہوتی ہے وہ چیزیں جن کا مثل ملتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ان میں ہوتا ہے مثلا آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے دو ماہ کے بعد فلان تاریخ کو مجھے پانچ سو من گندم چاہیے اور یہ پیسے ابھی سے آپ اس کے لیکھ رکھ لیں بھئی چنانچہ وہ آپ اس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ پانچ سو من گندم کتنے کی دے گا اور پھر یہ اس کو سمن اسی مجلس میں حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ مقررہ تاریخ کو وہ پانچ سو من گندم اس کے حوالے کر دے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ بیعہ جو ہے یہ بیعہ السلم کہلاتی ہے اور اس میں یہ جو سمن ہے سمن یہ رأس المال کہلاتا ہے یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ آگے کتاب میں بار بار آئیں گے بیعہ السلم میں جو سمن فوری ادا کیے جا رہے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں رأس المال اور جو مبیعہ ہے جو دو مہ بعد ملے گا یا تین مہ بعد ملے گا اس کو مسلم فیہ کہتے ہیں مسلم فیہ مسلم فیہ کہتے ہیں اور جو خریدار ہے اس کو کہتے ہیں رب السلم رب السلم رب معنی والا کے ہے مثلا رب المال مال والا رب المال کا کیا معنی مال والا اور رب الخیر خیر والا یا اب الخیر خیر والا یہ اب کا لفظ اور رب کا لفظ یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کے لئے اب الخیر خیر والا اب الشر شر والا تو اسی طرح رب المال مال والا بات سمجھ میں آگئے ہیں تو یہاں بھی جو خریدار ہے مشتری ہے اس کو کہیں گے رب السلم سلم والا یعنی یہ ہے عقد سلم کرنے والا اس کو ضرورت ہے عقد سلم کی اچھا تو یہ ہوا رب السلم اور جو بائے ہوتا ہے اس کو مسلم الیہ کہتے ہیں مسلمن الیہی دیکھا اس کے سپرد کیے گئے ہیں اس کے حوالے کیے گئے ہیں پیسے تو وہ کیا ہے مسلم الیہی اور مبیع کیا ہے مسلم فیہی مسلمن فیہی اس کے بارے میں حوالے کیے گئے ہیں مسلم اسلم اسلم اسلام کا کیا معنی حوالے کرنا سپرد کرنا تو مسلمن جو حوالے کیے گیا ہے مسلمن فیہی یہ سمن کس کے بارے میں حوالے کیے گئے ہیں یہ مبیعے کے بارے میں تو وہ کیا کہلائے گا مسلم فیہی اور جس کو سمن ادا کیا یعنی بائے اس کو کیا کہتے ہیں مسلم الہ مسلم الہ اور جو خریددار ہے اس کو رب السلم اور جو سمن ہے جو سمن ہے ان کو رأس المار سورت سمجھ میں آگئی تو اب یاد رکھنا کہ یہ جو بیعے سلم ہے اس میں اسی مجلس کے اندر سمن پر قبضہ ضروری ہے اسی مجلس میں سمن پر قبضہ ضروری ہے میں نے آپ سے عقد کیا جس مجلس کے اندر تو اسی مجلس میں ضروری ہے کہ میں سمن آپ کے حوالے کروں آپ نے تو مبیعہ دو مہباد دینا ہے لیکن سمن ضروری ہے کہ اسی مجلس میں میں آپ کے حوالے کروں لہٰذا آپ کے ساتھ میں نے عقد سلم کیا اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے کہا مجھے دو سو من گندم چاہیے دو ماہ کے بعد آپ نے کہا مجھے منظور ہے دونوں نے عقد کر لیا تو یہ بیعہ سلم کیا ہو گئے منعقد ہو گئے اجاب و قبول ہو گیا اب میں نے اس کو کہا آپ بیٹھیں میں سامنے گھر سے اپنے پیسے لے آؤں اور آپ کو پیسے ادا کر دوں میں جیسے ہی مجلس سے اٹھوں گا عقد سلم باطل ہو گیا ختم ہو گیا کیوں ختم ہوا میں نے زابطہ بتلا دیا سامن پر مجلس میں قبضہ شرط تھا اور میں اٹھ گیا تو مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی اور سامن پر قبضہ نہ پایا گیا تو جس مجلس میں عقد کیا جائے عقد سلم کا اسی مجلس میں سامن پر قبضہ شرط ہے قبضہ ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی ایک تو یہ زابطہ یاد رکھنا دوسرا ایک اور عام زابطہ یاد رکھنا یاد رکھو ہر بیع کے اندر جو بھی بیع آپ کسی کے ساتھ کریں تو وہاں سمن میں تو سمن میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن مبیعے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی توجہ ہے جو بھی بیع کسی کے ساتھ آپ کریں ایجابو قبول کر لیں بے منعقد ہو گئی آپ سمن میں تبدیلی کرنا چاہے تو قبل القبض بھی سمن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن مبیعے میں قبل القبض تبدیلی نہیں کی جا سکتی سورت مسئلہ یہ میری جیب پر قلم لگا ہوا ہے آپ نے کہا یہ قلم میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لیا میں نے کہا مجھے منظور ہے ایجابو قبول کرتے ہی آپ قلم کے مالک بن گئے قلم بے شک میری جیب پر ابھی لگا ہوا ہے لیکن آپ مالک بن گئے کیونکہ ایجابو قبول ہو گیا ہاں ابھی چونکہ آپ نے سمن حوالے نہیں کیے تو بائے کو حق ہے وہ مبیعے کو رکھ سکتا ہے وہ کہے گا لاؤ میرا قلم مجھے دے دو میں کہوں گا بھئی پہلے سو روپے حوالے کرو پھر یہ قلم میں آپ کو دوں گا مالک بے شک آپ ہیں لیکن میرا حق جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی آپ کا حق تو متعین ہو گیا یہ قلم میرے سو روپے بھی متعین ہونے چاہیے اور سمن آپ نے پڑا ہے کہ قبضے کے بعد ہی متعین ہوتے ہیں اس سے پہلے متعین نہیں ہوتے تو سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے سمن میں لیکن مبعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں لہٰذا آپ مجھے سو روپے دینے لگے میں نے کہا بھئی یوں کرو سو روپے کے بجائے یہ مجھے اپنی کتاب دے دو سمن کے طور پر یہ کتاب دے دو میں کس میں تصرف کر رہا ہوں سمن میں اور قبل القبض ابھی میں نے اس سو پر قبضہ نہیں کیا ہے تو میرے لیے یہ جائز ہے سمن میں تصرف قبل القبض جائز ہے تو میں نے اس میں تبدیلی کی اور کہا سو روپے کے بجائے مجھے کتاب دے دو اس کے بدلے میں ہاں آپ اس قلم کے اندر مبعے کے اندر تصرف کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو مبعہ دینے لگا آپ نے کہا بھئی یوں کرو یہ والا قلم مجھے نہ دو وہ دوسرا والا قلم مجھے دے دو نہیں بھئی مبعے میں قبل القبض آپ تصرف نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے ذابطہ سمجھ میں آگیا یہ عام بے کے اندر ایک ذابطہ ہے اس کے بعد آگد سرف بھی سمجھ لیں آگد سرف آگد سرف یہ ہے کہ جس میں دونوں طرف سمن اور مبعہ دونوں چیزیں سمن کی قبیل سے ہوں سمن اور مبعہ دونوں کس قبیل سے ہوں سمن کی قبیل سے ہوں سمن کیا ہے سمن بھئی تین چیزیں ہیں سونا چاندی اور کرنسی جس کے لئے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں سونا چاندی اور کرنسی ہے پہلے تو صرف سونا چاندی ہوا کرتے تھے یا سکھے ہوتے تھے دھات کے بھئی تو سونا اس سے دینار بنتے ہیں چاندی اس سے درہم بنتے ہیں اور پھر سکھے وغیرہ بھی ہوتے اور آج کل کرنسی آگئی ہے کرنسی ہے اسی طرح سکھے بھی ہیں تو وہ بھی کرنسی ہی کی صورتیں ہیں تو بہرحال اب سمن گویا تین چیزیں ہوں گئیں سونا چاندی اور کرنسی یا یوں کہہ لو درہم دینار اور کرنسی تو بیعے صرف جو ہے عقد صرف اس میں دونوں طرف سمن کی جنس ہوتی ہے یعنی ایک طرف بھی سونا چاندی یا کرنسی میں سے چیز ہوگی دوسری طرف بھی سونا چاندی یا کرنسی میں سے کوئی چیز ہوگی مثلا میں آپ سے ایک سونے کا ہر خریدتا ہوں دس لاکھ روپے کا اب دیکھو آپ سے میں کیا خرید رہا ہوں سونے کا ہار اور سونا کس میں سے ہے سمن کی قبیل سے ہے اور میں آپ کو کیا ادا کر رہا ہوں کرنسی ادا کر رہا ہوں کرنسی بھی کس قبیل سے ہے سمن سمن کی قبیل سے تو یہ سمن کی قبیل سے ہوئی دونوں طرف کی چیزیں مبیعہ بھی اور سمن بھی تو اس میں یاد رکھو اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے دونوں پر مبیعے پر بھی اور سمن پر بھی لہٰذا میں نے جس مجلس میں آپ سے یہ ہار خریدا ہے ضروری ہے کہ میں اسی مجلس میں دس لاکھ آپ کے حوالے کروں آپ اس پر قبضہ کریں اور میں آپ سے سونے کا ہار لوں اور اس پر قبضہ کروں لہٰذا میں نے آپ سے عقدِ صرف کر لیا اور آپ نے کہا یہ لو ہار اب لاؤ دس لاکھ روپے مجھے دے دو میں نے کہا میں وہ سامنے والے کمرے سے لے کر آتا ہوں پیسے وہاں پڑے ہیں میرے پیسے میرے اٹھتے ہی یہ عقدِ صرف کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا کیونکہ کیونکہ یہاں پر دونوں عوازین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے اور یہاں تو قبضہ پایا نہیں گیا جیسے ہی اٹھا مجلس تو میری ختم ہو گئی بھئی بات سمجھ میں آگئی یا اسی طرح یہ سراف ہیں منی چینجر جن کے پاس آپ کرنسی تبدیل کروانے جاتے ہیں یہ جو منی چینجر ہیں یہ جو پیسے تبدیل کرتے ہیں مثلا آپ منی چینجر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے ریال دے دو سعودی ریال تو دیکھو یہ دونوں طرف دونوں طرف سمن کی قبیل سے چیزیں ہیں لہٰذا اس میں اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے صورت سمجھ میں آگئی اب بیع سلم کبھی آپ کو پتا چل گیا بیع سلم کے وہ نام پھر دہرالیں بیع سلم کے اندر سمن کو کیا کہتے ہیں رأس المال اور جو بیع سلم کرنے والا ہے یعنی مشتری اس کو کیا کہتے ہیں رب السلم اور جو بائے ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسلم علیہی اور جو مبیعہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسلم فیہی بیع سلم کبھی آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں اسی مجلس کے اندر سمن پر قبضہ شرط بیعے صرف کا بھی آپ کو پتا چل گیا اور یہ بھی پتا لگ گیا کہ اس میں دونوں عوازین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے اور عام بیعے کا بھی آپ کو میں نے اصول بتلا دیا کہ عام بیعے کے اندر بھی قبل القبض سمن کے اندر تو تبدیلی اور تصرف کیا جا سکتا ہے مبیعے میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا اب بیعے سلم کی ایک اور بات یاد رکھیں بیعے سلم میں ایک طرف سمن ہوں گے تو دوسری طرف کیا ہوگا مبیعہ اور مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز ہے قبل القبض تصرف جائز نہیں تو لہٰذا مبیعے کے اندر تو تصرف ہو نہیں سکتا عام بیعے میں بھی بیعے سلم میں بھی اور عام بیعے سمن میں تو تصرف ہو سکتا ہے قبل القبض لیکن بیعے سلم بیعے سلم اس میں سمن کے اندر بھی قبل القبض تصرف نہیں ہو سکتا اس میں عام بیعے میں کس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے قبل القبض سمن اور مبیعے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی لیکن بیعے سلم میں نہ مبیعے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ سمن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مبیعے میں قبل القبض تصرف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عام بیعہ کا ذابطہ ہے مبیعہ میں قبل القبص تصرف جائز نہیں تو بیعہ سلم کے اندر بھی مبیعہ میں قبل القبص تصرف جائز نہیں لہذا آپ سے میں نے گندم کی خریدداری کا معاہدہ کیا ہے اور میں کہتا ہوں یوں کریں بھئی گندم کی جگہ مجھے چاول دے دینا نہیں بھئی یہ تو میں مبیعہ میں کیا کر رہا ہوں قبل القبص تصرف کر رہا ہوں یہ جائز نہیں لیکن عقد سلم میں سمن کے اندر بھی قبل القبص تصرف جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز اس لیے کیونکہ حقد سلم میں سمن پر اسی مجلس میں قبضہ شرط تھا کیا تھا جب آپ نے سمن میں تبدیلی کر دی تو اس پر قبضہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ مجھے ایک لاکھ روپے کے بدلے دو سو من گندم دے دینا دو ماہ کے بعد اب سمن کیا ہے ایک لاکھ روپیہ اور ایک لاکھ روپیہ میرے لیے شرط ہے کہ میں اسی مجلس میں آپ کے سپرد کروں لیکن آپ کہتے ہیں میں یوں کرو لاکھ روپے کے بدلے مجھے ریال دے دو اتنے ریال دے دو یہ تو آپ کس میں تصارف کر رہے ہیں سمن میں قبل القبض اور یہ حقد کونسا ہے عقد سلم ہے بیعہ سلم ہے لہذا یہ جائز نہیں کیونکہ اگر میں آپ کو ریال مثل دے دیتا ہوں اسی مجلس میں اور پھر میں اٹھ گیا تو میں جیسے ہی اٹھا عقد سلم باطل کیوں باطل کیونکہ مجلس میں سمن پر قبضہ شرط تھا اور جب میں اٹھ گیا تو مجلس ختم ہو گئی اور آپ نے کوئی سمن پر قبضہ کیا بھئی سمن یہ ریال تو نہیں تیہ ہوئے تھے سمن تو کیا تیہ ہوئے تھے ایک لاکھ روپیہ تیہ ہوا تھا اس پر تو آپ نے قبضہ نہیں کیا بات سمجھ میں آیا آپ نے تو اس کے بدل پر قبضہ کیا ہے سمن پر حالانکہ سمن پر قبضہ شرط تھا ذابطہ سمجھ میں آ گیا اب آو بھئی رہن کے مسئلے کی طرف کیا بیع سلم میں رأس المال کے بدلے رہن رکھوایا جا سکتا ہے ہم دونوں نے اپس میں عقد سلم کیا میں نے کہا مجھے ایک لاکھ روپیہ کے بدلے دو ماہ کے بعد دو سو من گندم دے دینا آپ نے کہا مجھے منظور ہے دونوں میں عقد سلم ہو گیا اب آپ نے کہا لاؤ بھئی مجھے ایک لاکھ روپیہ ابھی حوالے کر دو حوالے کر دو میں نے کہا کہ ایک لاکھ روپیہ میں ابھی دیتا ہوں تھوڑی دیتا آپ کو آپ نے کہا جب تک کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ ہوا ہو تو میں نے آپ کو ایک ٹیمتی گھڑی آپ کے پاس ابتورے رہن رکھوا دی تو کیا یہ رہن صحیح ہے کس کے بدلے سمن یعنی رأس المال کے بدلے کہتے ہیں ہاں بھئی رأس المال وہ دین ہے یعنی دوسرے کے اوپر ادائیگی اس پر لازم ہو گئے عقد کرتے ہی تو لہذا اس کے بدلے میں رہن رکھوانا صحیح ہے لیکن پھر اس میں تفصیل یاد رکھنا میں نے آپ کے پاس گھڑی رہن رکھوا دی اور پھر میں نے کہا اچھا بھئی اب میں سامنے والے کمرے سے ایک لاکھ روپیہ لے آؤں میں جیسے ہی اٹھوں گا جیسے ہی اٹھوں گا عقد سلم باطل ہو جائے گا کیونکہ سمن پر مجلس کے اندر قبضہ نہیں پایا گیا سورت سمجھ بھی آیا؟ نہیں پایا گیا ہاں میں نے گھڑی آپ کو دے دی ابھی مجلس ہی میں ہیں ہم جودہ ہونے سے پہلے ہی وہ گھڑی اچانک آپ کے ہاتھ سے نکلی اور دریا کے پاس کھڑے تھے وہ سیدھی دریا میں گر گئی ڈوب گئی ختم ہو گئی تو دیکھا رہن ہلاک ہو گیا کیا ہوا؟ رہن ہلاک ہوا جب رہن ہلاک ہوا تو گویا اس نے اپنے سمن وصول کر لی گویا کیونکہ وہ رہن کس لئے رکھوائے جاتا ہے؟ ڈین کو وصول کرنے کے لیے تو گویا آپ نے وہ پیسے مجھ سے وصول کر لیے جب وصول کر لیے دیکھو وہ رہن جودائی سے پہلے ہی پہلے ہلاک ہو گیا مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا اب میں اٹھ کر جاتا ہوں تو میرے اٹھنے سے آپ سلم باطل نہیں کیونکہ آپ اپنے سمن وصول کر چکے ہیں کیا کر چکے ہیں؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ سمن تو ایک لاکھ روپیہ تھا یہ جو چیز رہن رکھوائی ہے یہ تو سمن نہیں تھے کہتے ہیں بھئی ہاں یہاں ہے تو صورت وہی حقیقتا تو سمن پر قبضہ نہیں پایا گیا مجلس کے اندر لیکن حکمن تو پایا گیا جب رہن کس لیے رکھا جاتا ہے اپنے پاس؟ وصولی کے لیے رہن پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ وصولی کا قبضہ ہوتا ہے تو گویا جب رہن اس کے پاس ہلاک ہوا تو اس نے دین کیا کر لیا؟ وہ سمن کیا کر لیے؟ حقیقتا تو وصول نہیں کیے لیکن حکم لگا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کر لیے؟ جب وصول کر لیے تو بات پوری ہو گئی؟ شرط پوری ہو گئی؟ سمن پر قبضہ کیا تھا؟ اسی مجلس میں ضروری تھا وہ اس نے وصول کر لیے ہیں حقیقتا تو نہیں کیے لیکن حکم لگا دیا گیا کیا حکم؟ کہ اس نے وصول کر لیے ہیں تو حقیقتا وصولی نہیں ہے یہاں بلکہ کیا ہے؟ حکمن وصولی ہے اور یہ کافی ہے یہاں پر بات سمجھ میں آگئے اسی طرح اسی طرح سمن سرف بھی اسی طرح ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک لاکھ کے بدلے مجھے ریال دے دو سعودی ریال تو یہ عقد سرف ہے اور عقد سرف میں بھی آپ نے پڑھا کہ عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے تو آپ نے تو مجھے ریال دے دیئے لیکن اب مجھ سے مانگے ایک لاکھ روپے میں نے کہا ہا بھئی ایک لاکھ روپے ابھی تھوڑی دن میں سامنے کمرے میں پڑھیں میں ابھی آپ کو لاکھر دے دیتا ہوں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اس نے کہا میرے پاس جب تک کوئی چیز رہن رکھوا چنانچہ میں نے اپنی گھڑی اس کے پاس رہن رکھوا دی بائے کے پاس اور پھر اس کے بعد میں جیسے ہی پیسے لینے کے لیے اٹھوں گا گھڑی ابھی ہلاک نہیں ہوئی اس کے قبضے میں ہے میرے اٹھتے ہی یہ عقد سرف کیا ہو جائے گا ختم باطل ہو جائے گا تو رہن کی ہلاکت سے پہلے اگر جدہ ہو گئے تو پھر وہ عقد کیا ہو جائے گا باطل عقد سلم بھی اور عقد سرف بھی ہاں اگر رہن آپ کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں اٹھتا ہوں وہاں سے تو گویا آپ نے حکمن کیا کر لیا ہے سمن پر قبضہ کر لیا عقد سرف کے سمن پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا تو یہ تام ہو گیا عقد سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح یاد رکھو اسی طرح یاد رکھو مسلم فی یعنی مبیعہ جو ہے عقد سلم میں آپ سے میں نے کہا کہ یہ ایک لاکھ روپیہ لے لیں اور مجھے دو ماہ کے بعد دو سو من گندم دے دیجئے گا تو یہ ہم دونوں میں عقد ہوا میں نے ایک لاکھ روپیہ آپ کے حوالے کر دیا اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے مجھے گندم دینی ہے دو ماہ کے بعد تو مجھے میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائیے آپ پر دین ہے یعنی گندم تو اس کے بدلے کوئی رہن رکھواؤ تو آپ نے اپنی ایک قیمتی گھڑی میرے پاس بطور رہن کے رکھوائی تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی مسلم فی یعنی راس المال کے بدلے بھی رہن جائز اور مسلم فی کے بدلے بھی رہن جائز اور پھر مسلم فی کے اندر اس میں پھر اسی مجلس میں چونکہ قبضہ ضروری نہیں لہذا یہاں پر آپ نے رہن رکھوائی اور اٹھ کر چلے گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کیونکہ راس المال پر تو اس مجلس میں قبضہ شرط تھا مسلم فی پر تو اس مجلس میں قبضہ شرط نہیں ہے وہ تو دو ماہ بعد ملے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے دیکھئے اب کتاب پر وَبِرَأْسِ مَالِسَّلَمِي اور صحیح ہے رہن رکھوانا بِرَأْسِ مَالِسَّلَمِي عقدِ سَلَمْ کے راس المال کے بدلے میں وَسْتَامَنِ السَّرْفِ اور عقدِ سَلْف کے بیعِ سَلْف کے سمن کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح ہے وَالْمُسْلَمِ فِي اور مسلم فی کے بدلے بھی رہن رکھوانا صحیح ہے فَإِنْ حَلَقَ فِي الْمَجْلِسِ پس اگر وہ وہ ہلاک ہو گیا مجلس میں اس کا تعلق کس سے ہے اگر تینوں سے جوڑتے ہیں تینوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں مثلا اگر اسی مجلس میں رہن ہلاک ہوا تو گویا اس نے راس المال کیا کر لیا وصول کر لیا اگر راس المال کے بدلے رہن تھا اور اگر سمن صرف کے بدلے رہن تھا تو گویا اس نے سمن صرف کیا کر لیا اسی مجلس میں وصول کر لیا اور اگر رہن کس کے بدلے تھا مسلم فی کے بدلے تھا تو گویا اس نے رہن اور رہن اسی مجلس میں اس کے پاس کیا ہوا ہلاک ہو گیا تو اس نے کیا کیا گویا مسلم فی وصول کر لیا اور جب مسلم فی وصول کر لیا بھی دے چکا ہے مسلم فی کی وصولی بھی ہو گئی تو عقد سلم تام ہو گئی ختم ہو گئی پوری ہو گئی تو یہ معنی ہے اور رہن رکھوانا جائز ہے عقد سلم کے راسل مال کے بدلے میں اور سمن صرف کے بدلے میں اور مسلم فی کے بدلے میں پس اگر وہ چیز اگر وہ رہن پس اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا اس مجلس کے اندر ہی فقد آخاذ تو تحقیق اس نے لے لیا اس چیز کو کیا چیز یعنی راسل مال کو لے لیا یا سمن صرف کو لے لیا حقیقتا تو نہیں لیکن حکمان یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ اس نے وصول کر لیا ہے بھئی بھئی یہ عبارت کی مطن کی صحیح نہیں ہے اور نسخوں میں بھئی دیکھئے پھر ذرا غور کریں یہ ٹھیک کیسے نہیں ہے کہتے ہیں وہ اینی افترقا اور اگر دونوں جھتا ہو گئے یعنی دونوں عقد کرنے والے قبل نقد المرہونی مرہون کی ادائیگی سے پہلے کسے مرہون کیا یہ بات ہی نہیں بنتی مرہون کیا مرہون کہا تو ہے کہ رہن حوالے کر دیا رہن کیا کر دیا ہے تو یا تو یوں ہونا چاہیے قبل نقد المرہونی بیہی مرہون نہیں مرہون بیہی کی ادائیگی سے پہلے مرہون بیہی مرہون بیہی کیا ہے مرہون بیہی مرہون کیا ہے وہ جو چیز رہن رکھوائی اور مرہون بیہی جس کے بدلے میں رہن رکھوائی ہے اور اگر دونوں جدا ہو گئے قبل نقد المرہونی بیہی یہاں بیہی ہونا چاہیے مرہون بیہی کی ادائیگی سے پہلے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے ادھر دیکھو بھئی عقد سلم کیا ہے عقد سلم کیا ہے یہ عقد سرف کیا ہے اور مرہون بیہی کی اسی مجلس میں ادائیگی سے پہلے ہی دونوں جدا ہو گئے اور رہن بھی ہلاک نہیں ہوا مرہون بیہی کی ادائیگی بھی نہیں کی اور رہن بھی ہلاک نہیں اگر رہن ہلاک ہوتا تو حکمن ادائیگی ہو جاتی کیا ہوتا حکمن ہم کہتے کہ ادائیگی ہو گئی ہے اس نے وصولی کر لی ہے تو رہن بھی ہلاک نہیں لہذا حکمن ادائیگی بھی نہیں پائی گئی اور مرہون بھی اس نے حقیقتاً بھی ادا نہیں کیا تو حقیقتاً بھی مرہون بھی کہ ادائیگی نہیں ہوئی یعنی وہ راس المال یا سمن سرف اس نے دیئے نہیں اور حکمن بھی ادائیگی نہیں ہوئی تو اس صورت میں عقد سلم کیا ہو جائے گا عقد سرف کیا ہو جائے گا باطل توجہ ہے یعنی رہن کا اس مجلس میں جدائی سے پہلے ہلاک ہونا ضروری ہے یا مرہون بہی کی ادائیگی ضروری ہے تو کہتے ہیں تو یہاں مرہون کے بعد بہی کا لفظ ہونا چاہیے اور اگر وہ دونوں جدہ ہو گئے مرہون بہی کی ادائیگی سے پہلے وَهُلْكِن اور اس رہن کی ہلاکت سے پہلے باطلا تو دونوں عقد باطل ہو جائیں گے عقد سلم بھی اور عقد سرف بھی باطل ہو جائیں گے اگر مرہون بہی کی ادائیگی کر دی تو پھر تو حقیقتاً ادائیگی اور وصولی ہو گئے اور اگر رہن ہلاک ہوا تو پھر حکماً ادائیگی اور وصولی ہو گئے تو دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے تو یہاں یہ المرہون بہی کا لفظ ہونا چاہیے بلکہ اس مطن کے جو دوسرے نسخے ہیں ان کے اندر یہاں مرہون بہی کا لفظ بھی نہیں ہے بلکہ عبارت یوں ہے وَإِنِ افتَرَقَا قَبْلَ نَقْدٍ وَهُلْكٍ بَطَلَا وَإِنِ افتَرَقَا قَبْلَ نَقْدٍ وَهُلْكٍ بَطَلَا اور اگر وہ دونوں جدہ ہو گئے ادائیگی یا ہلاکت سے پہلے تو دونوں عقد کیا ہو جائیں گے باطل ادائیگی کس کی مرہون بہی کی اور ہلاکت کس کی رہن کی یا تو مرہون بہی کی یعنی وہ مرہون بہی کی کیا کریں ادائیگی کر دیں کیونکہ وہ شرط ہے اور یا کیا ہو رہن اس مجلس میں ہلاک ہو جائے عبارت اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب صرف ترجمہ دیکھو کہتے ہیں اے ایدہ رہن بی رأس مال سلمی او سمن سرفی جب رہن رکھوایا سلم کے راسل مال کے بدلے یا سمن سرف کے بدلے فَإِنْ حَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ اگر رہن ہلاک ہو گیا قَبْلَ الْإفْتِرَاقِ جُدہ ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کے جُدہ ہونے سے پہلے ہی رہن ہلاک ہو گیا فَالْمُرْتَحِنُ قَدْ اسْتَوْفَا حَقَّهُ تو مرتحین نے تحقیق وصول کر لیا اپنا حق تو پھر ٹھیک ہو گیا پھر سلم باطل نہیں اور صرف بھی باطل نہیں وَإِنْ اِفْتَرَقَا قَبْلَ نَقْدِ الْمَرْهُونِ بِهِ اور اگر وہ دونوں جُدہ ہو گئے مرہون بھی ہی کی ادائیگی سے پہلے وَقَبْلَ حَلَاقِ الْمَرْهُونِ اور مرہون کے حلاق سے پہلے بَطَلَ السَّلَمُ وَالصَّرْفُ تو باطل ہو جائے گی عقدِ بیعِ سَلَمْ بھی اور بیعِ صرف بھی وَحَادَ التفصیلُ لَا يَتَعَتَّا فِي الرَّحْنِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے تفصیل اتنی لمبی بیان کی لَا يَتَعَتَّا یہ موافق نہیں ہوتی تَعَتَّا کا کیا مانا تَعَتَّا یَتَعَتَّا تَعَتِّيَن اس کا مانا ہے موافق ہونا یا حاصل ہونا یہ تفصیل حاصل نہیں ہوتی فِرْرَحْنِ اس رہن میں بِالْمُسْلَمِ فِيهِ جو کس کے بدلے ہو مسلم فی کے بدلے مسلم فی یعنی آپ نے مجھے دو سو گندم دو مہباد دینی ہے اور اس کے بدلے میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس رہن رکھوا آپ نے اپنی گھڑی میرے پاس رہن رکھوا دی رہن رکھوا دی تو کیا ہم دونوں کی جدائی سے پہلے اس رہن کا حلاق ہونا یا مرہون بھی یعنی وہ دو سو مند کی ادائیگی ضروری ہے کہتے ہیں نہیں اس میں نہیں ہے مسلم فی کے کی تو ادائیگی کب ہوگی دو ماہ بعد ہوگی تو لہٰذا یہاں پر پھر نہ رہن کے حلاقت ضروری ہے جدائی ہونے سے پہلے اور نہ مرہون بھی یعنی مسلم فی کی ادائیگی ضروری ہے یہ معنی ہے وَحَاذَتْ تَفْصِيلُ لَا يَتَعَتْتَا فِرْرَحْنِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ اور یہ تفصیل حاصل نہیں ہوتی اس رہن میں جو مسلم فی کے بدلے میں ہو فَيَسِحْو مُطْلَقًا تو وہ مطلقًا صحیح ہے وہ مطلقًا صحیح ہے چاہے اس مجلس میں رہن حلاق ہو یا نہ ہو فَإِنْ حَلَقَ الرَّحْنُ پس اگر وہ رہن حلاق ہو گیا کس کے بدلے مسلم فی کے بدلے جو رہن تھا اگر وہ حلاق ہو گیا تو مُشتری وصول کرنے والا ہو گیا کس کو بھئی دیکھو بھئی دیکھو میں نے آپ سے عقد سلم کیا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ لے لو مجھے دو ماہ بعد دو سو من گندم دے دینا میں نے لاکھ روپیہ آپ کو ابھی دے دیا راسم مال حوالے کر دیا میں نے اور گندم آپ نے کب دینی ہے دو ماہ بعد اس کے بدلے میں نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا ہو آپ نے اپنی گھڑی میرے پاس رہن رکھوا دی اب ہم دونوں جدہ ہو جائیں تو کوئی رہن کی حلاقہ ضروری نہیں ہاں اب وہ آپ کا رہن جو گھڑی تھی میرے پاس حلاق ہو گئی اور یہ گھڑی کس کے بدلے رہن تھی مسلم فی کے بدلے تو لہٰذا گویا میں نے مسلم فی کو آپ سے وصول کر لیا سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے پس اگر وہ ہر رہن حلاق ہو گیا تو وہ مشتری جو ہے یعنی رب السلام جو ہے وہ وصول کرنے والا ہو گیا مسلم فی کو جب مسلم فی کو بھی وصول کر لیا سمن بھی دے دیئے اور مسلم فی بھی حکمن کیا ہو گیا وصول ہو گیا کیوں کہ رہن حلاق ہو گیا ہے تو گویا وہ وصول ہو گیا جب وصول ہو گیا فَلَا يَبْقَدْ سَلَمُو تو سلم باقی نہ رہی پوری ہو گئی تام ہو گئی ختم ہو گئی آگے دیکھئے وَرَحْنُ الْمُسْلَمِ فِيْهِ رَحْنُ بِبَدْلِهِ اِذَا فُسِخَ سورت یہ کہ ہم دونوں نے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک لاکھ روپیہ لیجئے اور مجھے دو مہباد دو سو من گندم دیجئے گا آپ نے دو سو من گندم دینی ہے اس کے بدلے میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا آپ نے اپنی قیمتی گھڑی میرے پاس رہن رکھوا دی رہن رکھوا دی سورت سمجھ میں آرہی ہے پھر ہم دونوں نے آپس میں کہا کہ اس عاقد کو فسخ کرتے ہیں میں نے کہا اس کو فسخ کرتے ہیں آپ نے قبول کر لیا تو دونوں نے مل کر عاقد کو کیا کر لیا فسخ کر دیا تو کیا فسخ کرنے کے بعد یہ رہن واپس دینا فوراں میری لئے ضروری ہے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ نے تو مشتری نے یعنی رب السلم نے تو پیسے دیے ہوئے ہیں پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو لہٰذا عاقد سلم کو فسخ بھی کر دیں تو رب السلم یعنی جو مشتری ہے وہ اس رہن کو روک سکتا ہے اس رہن کو روک سکتا ہے پہلے اس رہن کو روکا تھا کس کے بدلے مسلم فی کے بدلے میں کس کے بدلے میں مسلم فی یعنی مبیعہ کے بدلے میں روکا ہوا تھا اب اس مسلم فی کا جو بدل تھا یعنی وہ جو سمن حوالے کیے تھے یعنی وہ جو راس المال حوالے کیا تھا اس کے بدلے اس کو روک سکتا ہے اس کو حق ہے وہ اس کے بدلے رہن بن جائے گا ہم دونوں نے بیع سلم فسخ کر دی اب آپ نے کہا کہ لاؤ بھئی وہ رہن میرے حوالے کر دو رہن واپس دے دو جو میں نے مسلم فی کے بدلے آپ کو دیا تھا میں نے کہا نہیں اب یہ چیز آپ کی میرے پاس رہن ہے وہ جو بدل یعنی جو میں نے راس المال آپ کو ایک لاکھ روپیا دیا تھا اس کے بدلے میں تو کہتے ہیں وَرَحْنُ الْمُسْلَمِ فِي مسلم فی کا جو رہن ہے رَحْنُ بِي بَدْلِهِ وہ رہن ہوگا اس کے بدل کے بدلے اس کے اور مسلم فی کا بدل کیا تھا راس المال وہ جو پیسے دیئے تھے اس کو یہ کب اِذَا فُسِخَا جب عقد سلم کو کیا کر دیا جائے فَسَخْ کر دیا جائے اَيْ اِذَا کَانَ الشَّيْءُ مَرْحُونًا بِالْمُسْلَمِ فِي یعنی جب کوئی چیز مرحون ہو مسلم فی کے بدلے میں سُمَّ فَسَخَا عَقْدَ السَّلَمِ پھر دونوں نے مل کر فَسَخْ کر دیا عقد سلم کو فَهُوَ الرَّحْنُ بِالْبَدْلِ تو پھر وہ رہن ہوگا اس کے بدل کے بدلے اَيَّقُونُ لِرَبِّ السَّلَمِ اَنْ يَحْبِسَ الرَّحْنَ حَتَّى يَقْبِزَ رَأْسَلْمَالِ یعنی رب السلم جو ہی مشتری ہے اس کو یہ حق ہوگا اَنْ يَحْبِسَ الرَّحْنَ کہ وہ اب اس رہن کو روک لے حَتَّى يَقْبِزَ رَأْسَلْمَالِ یہاں تک کہ وہ رأس المال جو اس نے دیا تھا ایک لاکھ روپے اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے اس وقت تک روک سکتا ہے تو یہ اس کے بدلے رہن ہو جائے گا وَلَوْ حَلَكَ رَهْنُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ حَلَكَ بِهِ وَلَوْ حَلَكَ رَهْنُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ حَلَكَ بِهِ اس کو بھی ذرا توجہ سے سمجھ لیں بھئی صورت یہ میرے اور آپ کی درمیان آپ کے سلام ہوا میں نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا اور آپ نے دو ماہ بعد مجھے دو سمن گندم دینی ہے اور میں نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا وہ گندم کے بدلے تو آپ نے اپنی قیمتی گھڑی میرے پاس رہن رکھوا دی اور پھر ہم دونوں نے کیا کر لیا اس کو فسخ کر دیا آقدیس علم کو فسخ کر دیا اب آپ آیا اور آپ نے کہا بھائی وہ گندم کے بدلے میں نے گھڑی رکھوائی تھی وہ گھڑی واپس کر دو تو میں نے کہا نہیں وہ گھڑی اب میرے پاس رہن ہے جو آپ نے میرے سے راس المال لیا ہے ایک لاکھ روپے لیا ہے وہ پہلے پیسے مجھے واپس دو تو پھر میں آپ کو گھڑی واپس دے دوں گا تو اب یہ گھڑی رہن بن گئی کس کے بدلے میں راس المال کے بدلے میں پھر یہ گھڑی میرے پاس حلاک ہو گئی اب کیا آپ وہ راس المال یوں سمجھیں گے وصول ہو گیا کہتے ہیں نہیں یہ گھڑی اصل میں کس کے بدلے رہن رکھوائی گئی تھی مسلم فی کے بدلے تھی تو لہٰذا یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری یعنی جو رب السلم ہے اس نے مسلم فی وصول کر لیا کیا کر لیا مسلم فی وصول جس چیز کے بدلے اصل میں گھڑی رہن تھی زمان بھی وہی آ رہ گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا گویا اس نے مسلم فی وصول کر لیا تھا اس سے اور مسلم فی وصول کر لیا میں نے آپ سے میرے پار رہن حلاک ہوا نا تو حقیقتا تو میں نے وہ گندم وصول نہیں کی لیکن حکم کیا لگا دیا جائے گا میں نے وہ گندم آپ سے وصول کر لیا تو میں نے گندم وصول کر لیا اور آپ نے میرے سے ایک لاکھ روپے وصول کر لیا تھے مجلس کے اندر ہی اور ہم دونوں نے تو عقد کو کیا کر دیا ہے فسخ کر دیا ہے لہٰذا اب میرے اوپر ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ مسلم فی دوں یعنی اب دو سو من گندم میں دوں گا آپ کو اور پھر آپ سے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لوں گا سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح وَلَوْ حَلَقَ رَحْنُهُ بَعْدَ الْفَسْخِي اور اگر ہلاک ہو گیا رَحْنُهُ اس مسلم فی کا جو رہن ہے رہنہ کی حاضر میر کس کو راجے مسلم فی یعنی اگر ہلاک ہو گیا مسلم فی کا رہن بَعْدَ الْفَسْخِي فسخ کے بعد فسخ کے بعد حَلَقَ بِهِ تو مسلم فی کے بدلے ہلاک ہوا ہے کس کے بدلے مسلم فی کے بدلے ہلاک ہوا ہے مسلم فی دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ بھی آیا کہ اوپر سے گزر گیا ہے کہتے ہیں اَيْ اِذَا رَحَنَ الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ جب رہن رکھوا دیا مسلم اِلَيْهِ یعنی بَعْنِي عِنْدَ رَبِّ السَّلَمِ کس کے پاس رہن رکھوایا رب السلم کے پاس یعنی مشتری کے پاس شئیئن کوئی چیز کس کے بدلے بِالْمُسْلَمِ فی یعنی مبیعے کے بدلے میں سُمَّ فَسَخَا عَقْدَ السَّلَمِ پھر دونوں نے عقد سلم کو فسخ کر دیا فَحَلَقَ رَحْنُ فِي يَدِي رَبِّ السَّلَمِ تو ہلاک ہو گیا وہ رہن جو ہے وہ رب السلم کے قبضے میں یعنی مشتری کے پاس وہ رہن ہلاک ہو گیا فَحُلْقُهُ يَقُونُ بِالْمُسْلَمِ فِي تو اس رہن کا ہلاک ہو نہ مسلم فی کے بدلے ہوگا اَنْ يَقُونُ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ اَنْ يُؤَدِّيَ اِلَى الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ مِقْدَارَتْ تَعَامِ الْمُسْلَمِ فِي یعنی رب السلم پر یعنی مشتری پر واجب ہوگا اَنْ يُؤَدِّيَ کہ وہ ادا کرے اَلَى الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ مُسْلَمْ اِلَيْهِ یعنی کہ بائے کو وہ ادا کرے مِقْدَارَتْ تَعَامِ اس گندم کی اس غلے کی مقدار الْمُسْلَمِ فِي جو کیا تھا وہ غلے کی اب وہ دو سو من گندم میں نے آپ کو دینی ہے مشتری نے دینی ہے بائے کو اور پھر اپنے پیسے یعنی سمن وصول کرنے ہیں لِأَنَّهُ اِذَا حَلَكَ الرَّهْنُ اس لیے کیونکہ جب رہن حلاق ہو گیا سارا تو یہ ایسے ہی ہو گیا قَأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ اِسْتَوْفَ الْمُسْلَمَ فِي گویا کہ رب السلم نے وصول کر لیا مسلم فی کو کیونکہ وہ رہن کس کے بدلے تھا مسلم تو گویا اس نے مسلم فی کو وصول کر لیا لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَحِنِ عَلَى الْرَحْنِ يَدَ اسْتِفَائِن اس لیے کیونکہ مرتحین کا جو قبضہ ہوتا ہے قَرَّرُ بِالْحَلَاقِ تو وہ وصولی پکی ہو گئی حلاقت کی وجہ سے رہن پر قبضہ کیوں کرتے ہیں وصولی کے لیے وصولی کے لیے اور جب رہن اس کے پاس حلاق ہو گیا تو گویا اس نے وصولی کر لی پکی ہو گئی وصولی بھئی دیکھو نا پھر سمجھو اس بات کو عام چیزوں میں مثلا آپ نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینے آخذ سلم کو چھوڑ دو آپ نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے میرے پیسے دے دو آپ نے کہا بھئی پیسے تو ابھی میرے پاس نہیں ہیں پیسے میں آپ کو دو چار دن تک دے دوں گا جب تک آپ میری یہ گھڑی اپنے پاس رہن کے طور پر رکھ لو تو میں نے گھڑی پر قبضہ کر لیا تو یہ جو رہن پر قبضہ کیا جاتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے وصولی کے لیے کس کے لیے وصولی کے لیے اب اس میں دو صورتیں ہیں اگر آپ چار پانچ دن بعد میرے پیسے لے آئے تو آپ پیسے مجھے دیں گے میں اپنے پیسے وصول کر لوں گا اور رہن آپ کو واپس دے دوں گا کیونکہ رہن پر بھی قبضہ کس لیے تھا وصولی کے لیے اور جب میں اصل دین وصول کر رہا ہوں تو دو وصولیاں تو نہیں ہو سکتی کہ اصل دین بھی وصول کر لوں اور رہن کو بھی قبضہ کر رکھوں اس پر کیونکہ وہ بھی وصولی ہے تو لہذا اب رہن میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں لیکن اگر دین کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ گھڑی آپ کی میرے پاس ہلاک ہو گئی تو اس گھڑی پر قبضہ کس لیے تھا وصولی کے لیے تو گویا وہ وصولی اب پکی ہو گئی وہ وصولی اب پکی ہو گئی گویا میں نے وصولی کر لی اب آپ کو دین دینے کی ضرورت نہیں ہے باقی عقل کا خیال رکھنا ہے زمان اتنا ہی آئے گا جتنا دین اور رہن کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ آپ نے رکھنا ہے خیال وہ بار بار دھوھرانے کی ضرورت نہیں یہ معنی لئے کیونکہ مرتحین کا جو قبضہ ہوتا ہے رہن پر وہ وصولی کا قبضہ ہوتا ہے تو وصولی پختہ ہو گئی ہلاک ہونے کی وجہ سے رہن کے ہلاک ہونے سے تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ رب السلم نے وصول کر لیا مسلم فی یعنی مبیعے کو سم فسخ العقدہ پھر دونوں نے عقد فسخ کر دیا فعلا رب السلم اداء المسلم فیہی الیال المسلم الیہی تو رب السلم یعنی جو مشتری ہے اس پر واجب ہو گیا کیا واجب ہوا اداء المسلم فیہی کہ وہ مسلم فیہی یعنی وہ غلے کی مقدار جو ہے ادا کرے الیال المسلم الیہی کس کو مسلم الیہی یعنی بائے کو ادا کرے صورت سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے صورت یہ کہ ایک شخص ہے اس کے بیٹے کو کسی نے مال دے دیا وسیعت کر دی تھی کسی نے مرنے سے پہلے کہ زید کا جو فلاں بیٹا ہے اس کو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے دس لاکھ روپے دے دینا چنانچہ وہ شخص مر گیا اور زید کا بچہ جو ابھی چار پانچ سال کا ہے یا سات آٹھ دس سال کا ہے یعنی نابالغ ہے اس کو دس لاکھ روپے مل گئے اب اس دس لاکھ کے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کا باپ اس پر قبضہ کر لے گا زید کے بچے کا مال ہے تو قبضہ کون کرے گا زید کر لے گا زید سنبھال لے گا اپنے بچے کے لیے یہ معنی نہیں کہ اب یہ مال زید کا ہو گیا نہیں نہیں یہ اس کے بچے کا مال ہے اب یہ اس کو سنبھال کر رکھے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا تو اس کے حوالے کر دے گا اور اگر یہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس پر ضرورت کے بقدر خرچ بھی کر سکتا ہے اپنے بیٹے پر کیونکہ یہ اس کا مال ہے اپنے اوپر باپ کے مال خرچ نہیں کر سکتا تو یہ شخص جس کے بیٹے کے پاس مال ہے یہ زید جو ہے اس زید نے عمر کا پانچ لاکھ روپیہ دین دینا ہے اس نے کیا کیا اپنے اس نابالغ بچے کا ایک غلام اٹھا کر بطور رہن کے عمر کو دے دیا یہ جو نابالغ بچہ تھا اس کے ایک غلام کو کیا کیا بطور رہن کے دین کس کا تھا باپ کا تھا اور رہن کے طور پر غلام جو رکھوا رہا ہے وہ کس کا غلام ہے اس کے بیٹے کا غلام تو کیا باپ ایسا کر سکتا ہے بیٹے کے غلام کو اپنے دین کے بدلے رہن رکھوا سکتا ہے کہتے ہیں ہاں جائز ہے رہن رکھوا سکتا ہے یہ معنی ہے وَبِدَيْنِن اور صحیح ہے رہن رکھوانا ایسے دین کا عَلَيْهِ جو کس پر تھا باپ پر ہے اس شخص پر ہے اور صحیح ہے ایسے دین کے بدلے جو اس شخص پر ہے رہن رکھوانا کیا رہن رکھوانا عَبَدَتِفْلِهِ اپنے بچے کے غلام تو عبارت سمجھ میں آرہی ہے وَبِدَيْنِنْ عَلَيْهِ عَبْدَتِفْلِهِ اور صحیح ہے ایسے دین کے بدلے جو رہن رکھوانے والے پر ہے اس کا رہن رکھوانا عَبْدَتِفْلِهِ اپنے بچے کے غلام کو کہتے ہیں عَتْفُنْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ کہتے ہیں اس کا عطف بھی رہے رأس المال پر پیچھے جو آیا تھا نا بھی رأس مال السلامی شروع میں تو اس پر عطف ہے اَيْسَحَ الرَّحْنُ بِدَيْنِنْ عَلَى الْأَبِ یعنی صحیح ہے رہن رکھوانا ایسے دین کے بدلے عَلَى الْأَبِ جو باپ پر ہے تو اس رہن رکھوانا صحیح ہے عَبْدَتِفْلِهِ اپنے بچے کے غلام کو حَازَعِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے یہ یہ ہمارے نزدیک ہے یعنی طرفین کے نزدیک ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی وَعِندَ أَبِ يُوسُفَ وَزُفَرَ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسِحُ جبکہ امام یوسف اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں یہ رہن رکھوانا باپ اپنے دین کے بدلے بیٹے کے مال کو رہن کے طور پر رکھوائے یہ صحیح نہیں وَهُوَ الْقِعَاسُ اور یہی قِعَاس ہے یہی قِعَاس ہے اعتباراً بھی حقیقت بھی حقیقت الیفائی قِعَاس کرتے ہوئے اعتباراً کا ترجمہ کیا کرنا ہے قِعَاس اعتباراً بھی حقیقت الیفائی قِعَاس کرتے ہوئے حقیقی ادائیگی پر حقیق ایفا کا معنی ادائیگی بھئی دیکھو وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام زفر کہ یہ جائز نہیں ہے کہ باپ اپنے دین کے بدلے بیٹے کا غلام یا بیٹے کی کوئی چیز رہن رکھوا دے وہ اس کو قِعَاس کرتے ہیں حقیقی ادائیگی پر کس پر جیسے باپ کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے دین میں بیٹے کے مال سے ادائیگی کر دے کیا کر دے مطن میں مسئلہ رہن کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر کر رہے ہیں ادائیگی کو اس پر قیاس کر رہے ہیں باپ پر کتنا قرضہ ہے پانچ لاکھ اس باپ نے یوں کیا بیٹے کے پانچ لاکھ لیے اور اس کے ذریعے وہ پانچ لاکھ ادا کر دیا عمر کو اپنا قرضہ ختم کر دیا تو باپ کے لیے جیسے بیٹے کے مال کے ذریعے اپنے دین کی ادائیگی جائز نہیں تو بیٹے کے مال کو رہن کے طور پر رکھوانا بھی جائز نہیں یہ کس کی دلیل ہے امام بیوسف اور امام زفر کی دو فرماتے ہیں جیسے حقیقتاً ادائیگی باپ نہیں کر سکتا اپنے دین میں بیٹے کے مال کی اسی طرح اپنے دین میں بیٹے کے مال کو رہن بھی نہیں رکھوایا جا سکتا تو یہ معنی ہے وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ لَا يَسِّحُ ان کے نزدیک صحیح نہیں وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس ہے اعتباراً بِحقیقتِ لِفَائِ قیاس کرتے ہوئے حقیقتاً ادائیگی پر حقیقی ادائیگی پر قیاس جیسے حقیقتاً ادائیگی صحیح نہیں تو رہن رکھوانا بھی صحیح نہیں ہے وَجْهُ الْاستِحْسَانِ اور استحسان کی وجہ یہ ہے دیکھا طرفین کی دلیل کو استحسان کہا حالانکہ وہ بھی قیاس ہے وہ بھی قیاس ہے اور امام زفر اور امام بیوسف رحم اللہ بھی کس کو ذکر کر رہے ہیں قیاس قیاس کو تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس خفی قیاس خفی قیاس دو قسم پر ہے ایک جلی اور ایک خفی جلی جو واضح بات ہو فوراً انسان وہاں تک پہنچ جائے ذہن وہاں تک جلدی پہنچ جاتا ہے اور ایک ذرا گہری بات ہو ذرا غور کرنا پڑتا ہو قیاس خفی کو عموماً استحسان کہتے ہیں لیکن تب جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس جلی ہو اگر اس کے مقابلے میں پھر قیاس جتنا بھی گہرہ کیوں نہ ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں استحسان نہیں کہتے ہیں تو یہاں پر بھی چونکہ مقابلے میں قیاس تھا اس لیے ان کی دلیل جو ہے وہ ذرا اور گہری بات ہے تو قیاس خفی ہے تو اس کو کیا کہا استحسان کہتے ہیں وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ فِي حَقِيقَتِ الْإِفَائِ بھئی پہلے سمجھ دو اس بات کو امام زفر اور امام محمد رحم اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا حقیقی ادائیگی پر ہم کہتے ہیں نہیں دونوں میں فرق ہے رہن رکھوانا ٹھیک ہے حقیقی ادائیگی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے باپ اپنے دین کو کس کے ذریعے ادا کرے بیٹے کے مال کے ذریعے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے لیکن رہن رکھوا سکتا ہے اس لیے کیونکہ دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ جب حقیقتاً ادائیگی کرتا ہے باپ اپنے دین میں کس چیز کو بیٹے کے مال توجہ نہیں میرا خلق جب حقیقتاً باپ ادا کرتا ہے کس چیز کو ادا کرتا ہے بیٹے کے مال کو کس چیز کے بدلے اپنے دین کے بدلے تو وہاں دیکھو بیٹے کا مال ہاتھ سے نکل گیا ختم ہوا اور بدلے میں بیٹے کو کچھ ملا نہیں فی الحال کچھ بھی نہیں ملا ہاں باپ پر زمان آئے گا باپ کو زمان پھر دینا پڑے گا اس کا وہ پانچ لاکھ باپ کو کہیں سے انتظام کر کے دینے پڑیں گے لیکن فی الحال تو بیٹے کا مال ختم ہو گیا اور ضائع ہو گیا بغیر کسی عوض کے اس کے قبضے سے نکل گیا ضائع ہو گیا اور بدلے میں کچھ ملا بھی نہیں لہٰذا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہیں لیکن یہاں پر جب بیٹے کا مال بیٹے کا غلام دوسرے کے پاس رہن رکھوایا باپ نے اپنے قرضے کے بدلے میں تو کیا بیٹے کی ملکیت اس غلام سے ختم ہوئی نہیں غلام تو ابھی بھی کس کا مملوک ہے بیٹے ہی کا مملوک ہے تو بیٹے کی ملکیت سے چیز نہیں نکلی ابھی بھی اسی کی ملکیت میں ہے جبکہ وہاں پر ادائیگی کی صورت میں وہ مال کیا تھا بیٹے کی ملکیت سے نکل جاتا تھا اور بدل بھی کوئی نہیں ملتا تھا لیکن یہاں پر جب بیٹے کا غلام کو رہن رکھوایا باپ نے اپنے دین کے بدلے تو بیٹے کی ابھی بھی ملکیت غلام پر باقی ہے تو کیا بیٹے کی ملکیت ختم ہوئی بیٹے کے ہاتھ سے کوئی مال نکلا اس کا تو یہاں پر ہم کہتے ہیں دیکھیں بیٹے کے ہاتھ سے اس کا مال بھی نہیں نکلا بلکہ اب وہ مرتحن اس کی حفاظت کرے گا کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو اس پر زمان آ جائے گا تو ایک حفاظت کرنے والا بھی مل گیا ایک تو بیٹے کی ملکیت سے مال بھی نہیں نکلا اور حفاظت کرنے والا بھی موجود ہے لہٰذا اس لئے یہ رہن رکھوانا صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وجہ الاستحسان یہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا فی حقیقتی لیفائی ازالت ملکی صغیری بلا عوض فی الحالی کہ حقیقتاً ادائیگی کے اندر ازالت ملکی صغیری نبالخ ملکیت کو زائل کرنا ہے بلا عوض فی الحال بغیر کسی عوض کے فی الحال یعنی فی الحال کوئی عوض بھی اسے نہیں ملتا اگر باپ ادائیگی کر دیتا ہے فی الحال نہیں ملتا باپ پر زمان تو آئے گا اس کو دینا تو پڑے گا بعد میں لیکن فی الحال تو کوئی عوض اسے نہیں مل رہا اس لئے حقیقتاً ادائیگی تو صحیح نہیں وفی حادہ اور اس صورت میں رہن والی صورت میں نصب کا معنی ہے مقرر کرنا ایک حفاظت کرنے والے کو مقرر کرنا ہے لی مالی ہی اس کے مال کے لئے یعنی اس کے غلام کے لئے معا بقائی ملکی ہی ساتھ اس کی ملکیت کی بقا کے کہ اس نبالخ کی ملکیت بھی اس میں باقی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے صورت یہ کہ ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا اور مشتری نے کہا سمن تو میرے پاس ابھی نہیں ہے میں آپ کو چند دن بعد دوں گا متعین کر دیا کہ فلا دن دوں گا ہاں جب تک یہ چیز بطور رہن کے آپ سمن کے بدلے رکھ لیں غلام خریدا ہے اس نے غلام سپرد کر دیا اور مشتری نے کیا کیا بلکہ سمن کے بدلے رہن رکھوا دیا توجہ نہیں ہے میرا خلق ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا ہے اور مشتری نے سمن کے بدلے کیا رکھوا دیا رہن دوسری صورت کسی شخص نے دوسرے سے سرکہ خریدا اور سمن کی ادائیگی نہیں کی سمن کے بدلے رہن رکھوا دیا مشتری نے تیسی صورت کسی سے نے کسی سے زبا شدہ بکری خریدی اور بکری کی سمن ادا نہیں کیے اس کے بدلے رہن رکھوا دی صورت سمجھ میں آرہی ہے غلام کے سمن بھی ادا نہیں کیے سرکے کے سمن بھی ادا نہیں کیے زبا شدہ بکری کے سمن بھی ادا نہیں کیے بلکہ ان کے بدلے رہن رکھوا دیا پھر بعد میں اگلے دن پتا چلا یا اسی دن کسی وقت پتا لگ گیا کہ وہ جو غلام جس کو کہہ کر اس نے بیچا تھا وہ تو غلام ہے ہی نہیں وہ تو آزاد آدمی ہے بھئی یا وہ جو سرکہ اسے لے کر آئے تھے برطن میں بعد میں دیکھا تو وہ تو سرکہ نکلا ہی نہیں وہ تو شراب نکلی وہ تو سرکہ تھا ہی نہیں وہ تو شراب نکلی بھئی یا تیسری صورت کے بکری زبا شدہ اسے خریدی تھی اور اس کے بدلے رہن رکھوایا تھا لیکن بعد میں جب دیکھا تو وہ بکری تو مردہ تھی بھئی زبا شدہ نہیں تھی اور اس نے تو رہن رکھوایا ہے تو کیا یہ رہن صحیح ہے کیونکہ یہ تو رہن بلا مال کے ہو گیا کیونکہ آزاد ہے وہ آدمی غلام نہیں ہے آزاد نکلا آزاد تو مال نہیں اور سر کا کیا نکلا شراب دب شراب ہے شراب تو مسلمان کے نظرے ایک مال متقویم ہی نہیں ہے اور اگر بکری مردہ نکلی تو مردہ چیز بھی مال متقویم نہیں تو ان تینوں صورتوں میں گویا اس مشتری نے رہن رکھوا دیا ہے حالانکہ اس پر تو کوئی دین نہیں دین ہے اس پر نہیں اس پر تو دین ہی کوئی نہیں اور رہن تو کس کے بدلے رکھوایا جاتا ہے دین کے بدلے تو کیا یہ دین صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ دین صحیح ہے بھئی کیسے دین صحیح ہے یہ چیزیں تو مال ہی نہیں ہیں کہتے ہیں بھئی فی الحال اگرچہ اس وقت پتا چلا کہ رہن دین کے بدلے نہیں ہے لیکن شروع میں ظاہر کیا لگ رہا تھا کہ یہ رہن کس کے بدلے رکھا جا رہا ہے دین کے بدلے تو وہ کافی ہے لہٰذا اس شروع کو دیکھا گیا اس کے اعتبار سے ظاہراً یہی تھا کہ یہ رہن دین کے بدلے رکھوایا جا رہا ہے تو رہن صحیح ہے لہٰذا اب اگر اس کے پاس وہ رہن ہلاک ہوا تو اس پر زمان آ جائے گا کیونکہ پچھلی بعض صورتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوئی چیز رہن نہیں ہوتی تو اور وہ تو اس کے پاس مرتحن کے پاس رکھی ہوئی تھی اگر وہ تو رہن تھا ہی نہیں رہن بنتا ہی نہیں تھا تو اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان بھی نہیں آتا یاد آیا مسئلہ کل والا کے نہیں کونسی صورت تھی مثلاً کسی نے نوحہ کرنے والی کی عجرت کے بدلے رہن رکھوا دیا یا گانا گانے والی کی عجرت کے بدلے رہن رکھوا دیا بھئی ان کے تو عجرت ہی نہیں ہے تو رہن کس چیز کا لیکن اگر کس نے رہن رکھوا دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر عورت کے پاس اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں زمان آئے گا کیونکہ وہ رہن ہی نہیں رہن ہی نہیں جب رہن نہیں تو زمان تو رہن رہن بھی نہیں اور نیز اس عورت نے اس چیز کو پر قبضہ کیا خود کیا یا رہن نے اس کے قبضے میں دی رہن نے اس کے قبضے میں وہ چیز دی تھی لیکن اسے مسئلہ کا پتہ نہیں تھا اس نے شرع وقایہ نہیں پڑی تھی کہ یہ اس گانے والی کی عجرت کے بدلے تو رہن رکھوانا صحیح نہیں تو اس عورت نے رہن پر قبضہ کر لیا اب یہ رہن تو ہے ہی نہیں رہن ہو تو اس میں زمان آیا کرتا ہے لہٰذا یہ چیز اگر اس گانے والی عورت کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان نہیں آئے گا اور رہن چاہے تو اس کو اگر مسئلہ کا پتہ لگ جائے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے بھئی کیوں نہیں زمان کیوں نہیں آئے گا عورت کے قبضے میں ہے کہتے ہیں بھئی زمان تو رہن کائے کرتا ہے اور یہ تو رہن نہیں اور نیز زمان غصب کہتا ہے جب کوئی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لے اور کیا اس عورت نے اس مال پر زبردست اس رہن پر زبردستی قبضہ کیا ہے نہیں مالی کی اجازت سے قبضہ کیا ہے تو لہٰذا جب مالی کی اجازت سے قبضہ کیا ہے تو رہن بھی نہیں ہے اور غصب بھی نہیں ہے صرف مالی کی اجازت سے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے اس مسئلے پر کہتے ہیں وَبِسَمَنِ عَبَدٍ أَوْخَلٍ أَوْزَكِيَّتٍ تو ہاں یہ مسئلہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مسئلے میں اس پر زمان آئے گا غلام کے سمن کے بدلے رہن رکھوایا تھا یا سرکے کے بدلے رہن رکھوایا تھا یا زبا شدہ بکری کے بدلے میں رہن رکھوایا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو آزاد ہے یا وہ سرکہ تو شراب ہے یا وہ بکری تو مردہ ہے یہ تینوں تو مال ہی نہیں جب مال نہیں تو اس میں دین ہی نہیں آتا اس پر سمن آتے ہی نہیں جب سمن آتے ہی نہیں تو یہ تو رہن ہوا کس کے بدلے میں بغیر دین کے تو لہذا اس کو تو کہنا چاہئے کہ یہ تو رہن ہے ہی نہیں یہ تو رہن نا جب رہن ہے ہی نہیں تو اگر بائی کے پاس یہ چیز حلاک بھی ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آنا چاہی کہتے ہیں نئی بھئی یہ رہن ٹھیک ہے اور اس میں زمان آئے گا اگر بائی کے پاس وہ رہن حلاک ہوا اس لئے کیونکہ ظاہراں تو دین تھا ظاہراں نا دین تھا یہ تو بعد میں جا کر پتا چلا کہ اس پر دین نہیں ہے شروع میں تو یوں ہی لگا کہ اس پر دین ہے اس نے ایک چیز خریدی ہے اس کو ادائیگی کرنی ہے یہ معنی ہے وَبِسَمَنِ عَبْدٍ اَوْ خَلِّن اَوْ زَكِيَّةٍ اِنْ زَهَارَ لَعَبْدُ حُرًّا وَالْخَلُ خَمْرًا وَالزَّكِيَّةُ مَتَتًا اور صحیح ہے رہن رکھوانا غلام کے سمن کے بدلے میں اَوْ خَلِّن اَوْ خَلِّن اَوْ زَكِيَّةٍ اَوْ زَكِيَّةٍ اَوْ زَكِيَّةٍ اَوْ زِبَا شُدَا بکری کے سمن کے بدلے میں اگر وہ غلام آزاد ظاہر ہو پتا چلے وہ تو آزاد ہے وَالْخَلُ خَمْرًا اور وہ سر کا شراب ظاہر ہو بعد میں وَالزَّكِيَّةُ مَتَتًا اور وہ زِبَا شُدَا بکری جو ہے وہ مردار ظاہر ہو بعد میں اَعِشْتَرَا سورت خود بتلا رہے ہیں اَعِشْتَرَا عَبْدًا اَوْ خَلًا اَوْ شَاتًا مَزْبُوحَتًا یعنی کسی شخص نے خریدا کوئی غلام یا سرکا یا زِبَا شُدَا بکری وَالْرَحَنَ بِسَمَنِ الْمُشْتَرَا یہ مشترہ پڑھنا بھئی وَالْرَحَنَ بِسَمَنِ الْمُشْتَرَا اور رہن رکھوایا مشترہ یعنی خریدی ہوئی چیز کے سمن کے بدلے میں وَهُوَ عَشْرَةُ دَرَاہِمَ مَسَلًا اور وہ مثلا دس درہم ہیں یعنی اس کی سمن کتنے ہیں اس کے بدلے میں رہن رکھوایا شئیئن کوئی چیز رہن رکھوای سُمَّ زَهَرَ الْعَبْدُ حُرًّا پھر وہ غلام آزاد ظاہر ہوا یعنی پتہ لگا وہ آزاد ہے وَالْخَلُّ خَمْرًا اور وہ سرکا شراب ہے یہ پتہ چلا وَشَاتُ مَیْتَتًا اور وہ بکری مردار ہے یہ ظاہر ہوا فَرْرَحْنُ مَزْمُونُ اُن تُو بِز رہن کیا ہوگا مَزْمُون ہوگا اس پر زمان آئے گا بھئی کیا زمان آئے گا کہتے ہیں سمن کو دیکھ لینا اور اس رہن کی قیمت دیکھ لینا دین کتنا تھا مشتری پر سمن تھے نا اس نے سمن ادا کرنے ہیں تو سمن کو دیکھ لینا اور اس رہن کی قیمت دیکھ لینا جو عقل ہوگا وہ زمان آئے گا خود تفصیل بتلا رہے ہیں کہ زمان کیا آئے گا اَيْئِنْ حَلَكَ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاہِمَا اَوْ اَكْسَرَا اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا اور اس کی قیمت دس دراہیم تھی اَوْ اَكْسَرَا یا دس سے بھی زیادہ تھی اَوْ اَكْسَرُ اَيْئِنْ حَلَكَ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاہِمَا اَوْ اَكْسَرُ اگر وہ رہن ہلاک ہو گیا اور اس کی قیمت دس درہیم تھی اَوْ اَكْسَرُ یا دس سے بھی زیادہ تھی فَعَلَ الْمُرْتَحِنِ عَشَرَةُ دَرَاہِمَا تو مرتحین پر جو ہیں وہ دس دراہیم واجب ہوں گے يُؤَدِّيهَا الَرْرَاہِنِ جو ادا کرے گا وہ کس کو راہن کو سورت کیا تھی رہن کی قیمت دس درہیم اور دین بھی کتنا یعنی سمن بھی دس درہیم تو دونوں برابر ہیں دس درہیم ہی زمان آئے گا وہ ادا کرے گا اور اگر رہن کی قیمت کتنی پندرہ درہیم اور سمن جو تیہ ہوئے تھے وہ کتنے تھے دس درہیم تو پانچ جو ہے وہ تو امانت ہیں بھئی لہٰذا اس کا زمان نہیں آئے گا اگر رہن کی قیمت دین کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو دس درہیم ہی آئیں گے اور اگر رہن کی قیمت کم ہوئی تو پھر وہ کم زمان آئے گا اور باقی سورہ سمجھ گی تو یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ اور اگر اس رہن کی قیمت جو ہے وہ سمن سے کم تھی فَعَلَيْهِ الْقِيمَتُ تو بائے پر اس کی قیمت واجب ہوگی وہ زمان آئے گا لِأَنَّ رَحْنَهُ بِدَيْنِ وَاجِبٍ ظَاهِرًا اس لئے کیونکہ اس کا رہن تھا وہ ایسے دین کے بدلے تھا جو واجب تھا ظاہراً ظاہری طور پر تو وہ دین کیا تھا واجب حقیقت میں تو نہیں تھا کیونکہ یہ چیزیں مالی نہیں لیکن اس وقت ظاہر تو یہی تھا کہ یہ کس کے بدلے ہے دینے دین کے بدلے ایسا دین جو ظاہراً واجب ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی چلی بس بے هذا هو المراق اللہ علم بحقیقت الكلام